بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں جزاک اللہ خیرہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر جن کی عمر مبارک صرف چھ ماہ تھی اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے امام حسین علیہ السلام انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا لیکن پانی کی بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا میں اس سے متفق نہیں مجھے حسین علیہ السلام کی غیرت اس بات پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ وہ حسین علیہ السلام جو اسلام کی خاطر اہلِ بیعت کی غیرت کی خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے وہ اس بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بھیگ کس طرح مانگ سکتا ہے اگر پانی کی بھیگ ہی مانگنا تھی تو پھر حسین علیہ السلام کو ان سے خیرات طلب کرنے کی حاجت نہ تھی وہ چاہتے تو دریائے فراد کو اشارہ کرتے دریائے فراد ان کے قدموں میں بہنے لگتا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے بارش سے بھرے بادل امڈ آتے مسلہ دار بارش ہوتی اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی کے رگنے سے اگر زمزم کا ایک چشمہ نکل سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لادلے بیٹے حسین ابن علی کی ضرب اور ایڑی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں پھوٹ سکتا میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پاؤں ماتے تو ایک چشمہ تو کیا ریک زارے کربلا میں ہزاروں چشمیں پھوٹ پڑتے لیکن یہ میدانیں امتحان و ازمائش تھا حسین علیہ السلام تو ان مسائب و علام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے اس کے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرا حسین علیہ السلام جسے میں نے اپنے کندے پر سوار کیا ہے حضرت فاطمہ تدہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی کہ جس حسین علیہ السلام کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس کے رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے آج اس مقام سبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکھڑائے تو نہیں ہیں حسین ابن علیہ السلام اس حال میں سبر و رضا کا پیکر اتم بن کر عظم و حمد کے ساتھ مسکراتے رہے آخر جب امام حسین علیہ السلام نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت عابد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نکل آئے اور عرض کی اباجان میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجئے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں جا کر سرخورو ہونا چاہتا ہوں اب شہادت کا جان پینا میری باری ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو رہ جا کہ خانواد رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے ہر پول مرجا چکا ہے اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے مجھے تو شہید ہونا ہی ہے اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی تو اپنے نانا کی نسل کی بقا کی خاطر زندہ رہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر خود میدانے کربلا میں اترے آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا علی شیر خدا کا یہ جوان بیٹا یہ اللہ کا شیر جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا ہزاروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے آپ انہیں باصل جہنم کرتے رہے تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے سارا دن اس طرح گزر گیا خیال آیا وضو تازہ کر لوں میدانے فراد پر گئے پانسو کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا آپ نے وضو کرنے کے لئے فراد سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا آپ نے اسی کو اچھالا اور واپس لوٹائے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا جمعہ کا دن تھا اب وہاں جمعہ کہاں نماز زہر کا وقت آیا فرمانے لگے یزیدیو کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں دو سجدے ادا کر لوں لیکن وہ ظالم یہ محلت بھی دینے پر تیار نہ تھے امام علی مقام نے ان کے عزائم دے کر تلوار رکھ دی اور زہر کی نماز کے لئے نیت باندھ لی ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں کچھ دیر توقف کر لیں بلکہ انہوں نے موقع غریمت جانا چاروں طرف سے چڑھائی کر دی تیروں کی بچھاڑ اور پی در پہ حملوں نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو نڈھال کر دیا چنانچہ گھوڑے سے گر گئے یہاں تک کہ جسم اطحر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی گرے ہوئے حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا پیچھے سے وار کرتے نیزوں سے وار ہوتے امام حسین علیہ السلام صبر و رضا اور توقل کے سارے مراحل کامیابی سے تہہ کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفوت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا ان کی روح کو قدسیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور ایزدی پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے ادھر روح کف سے انصری سے پرواز کرنے لگی ادھر حائف غیبی سے ندا آئی حسین علیہ السلام اب آ جا تو نے صبر کو کمال عطا کر دیا استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اونچا کر دیا اے حسین علیہ السلام آج سے تیرے اقدام کو بنا لا الہ قرار دے دیا جائے گا اے حسین علیہ السلام اب آ جا اے روح ظاہر جنت کے دروازے کھول دیے گئے نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں اے حسین علیہ السلام تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کو شاباز دیتی ہیں علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتے ہیں امام علی مقام کی روح پاک اس طرح حجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسکیر نہیں ہوتی وہ جسم اطھر پر گھوڑے دھڑاتے ہیں ناپوں سے روندتے ہیں انہیں خیال تک نہیں آتا یہ وہ سر ہے جسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے یہ وہ جسم ہے جسے اپنے کندوں پر سوار کرتے تھے اور اپنی پیٹ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے کفی ہر قسم کے احساسات سے آری تھے انسانیت کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرماتی ہے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی بہتر افراد کے سر بھی جسموں سے الہدہ کیے ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول کی باپردہ حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے کوفے میں اس پلید ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا یہ جلوس وہاں پہنچ گیا اس کے بعد کیا ہوا ایندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا